کائنات کا واحد سیارہ زمین ہماری زمین جہاں تک ہمیں معلوم ہے یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں زندگی موجود ہے سانچدانوں کی انتق کاؤشوں کے باوجود وہ بدقسمتی سے کوئی دوسرا سیارہ تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ جہاں زندگی کا وجود موجود ہو زندگی کو کسی جگہ پنپنے کے لئے دو اناثر یعنی ہوا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دونوں عوامل زمین پر اپنی اصل حالت میں پائی جاتے ہیں اسی لئے ہماری زمین رہنے لائک سیارہ ہے دوسرے سیاروں میں زندگی کا نہ ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہاں پانی اور ہوا اپنی اصل حالت میں موجود نہیں یہ عوامل یعنی پانی اور ہوا آخر ہماری ہی زمین پر کیوں پائی جاتے ہیں باقی سیاروں پر کیوں نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری زمین ایک ایسے متناسب فاصلے یا زون پر موجود ہے یعنی سورج سے اس کا اتنا فاصلہ ہے کہ نہ یہاں سورج کی زیادہ گرمی پوچھتی ہے کہ وہ زمین پر پانی کو بخارات بنا کر ہوا میں تحلیل کر دے اور نہ اتنی دور ہے کہ تھنڈ کی وجہ سے پانی برف بن جائے مثال کے طور پر مرکری اور وینس کیونکہ زمین کے مقابلے میں وہ سورج سے زیادہ قریب ہیں تو اس وجہ سے وہاں پانی کا موجود رہنا ناممکن ہے انتہائی گرمی کی وجہ سے پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہاں گرمی کی انتہائی شدت زندگی کو پنپنے میں ناممکر بنا دیتی ہے اب اگر ہم زمین سے دور مارس اور جوپیٹر کی طرف سفر کریں تو معلوم ہوتا ہے یہ سورج سے زیادہ دور ہونے کی وجہ سے انتہائی سرد ہیں اور اگر یہاں کوئی عوامل ہیں بھی تو وہ بھر فارم میں یا گیسز فارم میں ہیں اور ایسے معلومے بھی زندگی کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا اسی وجہ سے ہماری زمین جس متناسب جگہ پر ہے اسے مائر فلکیات، ہیبیٹبل زون یا گولڈی لوگ زون کا نام دیتے ہیں لیکن رکیے کیا ہماری زمین ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے زندگی سے برپور بلکل بھی نہیں ایک وقت میں ہماری زمین سمجھو آگ کا ایک گولہ تھی اور اس کی حدت زندگی تو کیا انسانی ہڈیوں تک کو گلا سکتی تھی زمین کی ابتدائی حالت کو جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا اور ماضی میں ہم سفر کرتے ہوئے پانچ سو عرب سال پیچھے جائیں گے جب زمین کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا یہ وقت سورج کی تشکیل کا وقت تھا سورج کی تشکیل جو بگ بینک سے عمل میں آئی اور اسی بگ بینک کے دوران کچھ گرد و غبار اور چھوٹی چٹانے کشش سیکل کی وجہ سے آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے میں زم ہوتی رہی اور یہی عمل لاکو سال تک چاری رہا جو بعد میں سیاروں کی شکل اختیار کر گیا اور انہی سیاروں کی تشکیل میں ہمارا سیارہ زمین بھی شامل ہے اور اس وقت کی زمین آج کی زمین سے کافی مختلف تھی اس کا درجہ حرارت بارہ سو ڈگری سنڈی گریڈ سے بھی زیادہ تھا یہاں پر کوئی ہوا موجود نہیں تھی فضاء میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن کی برمار تھی جو نیائت گرم زہریلی اور خطرناک تھی اور اگر ہم اس وقت اس سیارے کے پاس جاتے تو نہ صرف دم گٹنے کی وجہ سے مر جاتے بلکہ ہماری ہڈیاں تک راک ہو جاتی اس وقت زمین پکلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل تھی جس کی سطح پر کوئی ٹھوس چیز نہیں تھی پوری کی پوری زمین لاوے کا ایک سمندر تھی اور اسی دوران ہماری زمین کے چاند کی تشکیل کا عمل بھی شروع ہو چکا تھا اور اس کے کہانی یہ ہے کہ ہماری زمین کے قریب ایک سیارہ بہت تیزی سے زمین سے ٹکرایا جس کا نام تھہیا تھا اس کے ٹکرانے سے ہزاروں کھربو ٹن کا مایا اور چٹانیں فضاء میں بکھر گئیں پھر اگلے چند ہزار سالوں میں کشش سکل اس بکھرے ہوئے لاوے اور جمی ہوئی چٹانوں کو زمین کے گرد گردش کرنے پر مجبور کرتی رہیں اور پھر جلد ہی یہ لاوہ اور چٹانیں باہم مل کر کروی جسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے ہم آج کا چاند کرتے ہیں ابتدائی طور پر زمین کی میوری گردش انتہائی تیز تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سورج تلو ہونے کے بعد تین گھنٹے میں غروب بھی ہو جاتا تھا یعنی دین اور رات کا دورانیاں چھ گھنٹے پر محیط تھا دین اور رات تیزی سے گزر رہے تھے اور اب آہستہ آہستہ زمین پر بھی تبدیلی رونما ہو رہی تھی اور زمین کی سطح اب کچھ سرد پڑھ چکی تھی لیکن زمین کی تبدیلی میں سب سے اہم رول ان شہابیوں کا ہے جو آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں زمین پر برس رہے ہیں یہ شہابیے نظام شمسی کی تشکیل کی باقیات ہیں یہ شہابیے اپنے ساتھ نمک جو کلموں کی شکل میں ہیں وہ لے کر آئے اور پانی کے ننے کترے بھی زمین پر لے کر آئے اور یہی وہ مالیکیول ہیں جو مستقبل میں زمین پر زندگی کی بنیاد رکھیں گے اب تقریباً دو کروڑ سال تک یہ شہابیے مسلسل زمین پر برستے رہے اور زمین پر پانی کے مقدار بڑھ گئی زمین کی اب وہ شکل نکل آئی ہے جس سے آج ہم واقف ہیں لیکن اب بھی زمین کی مہوری گردش بہت تیز ہے اور اس کی وجہ ہمارا چاند ہے جو کہ اب بھی زمین کے بہت قریب ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاند زمین سے دور ہوتا گیا جس سے سمندر میں تلاتم کم ہوتا گیا اور زمین کی مہوری گردش بھی سوست ہو گئی زمین کا بیشتر حصہ پانی سے بڑھا ہوا ہے اور اب جگہ جگہ جزیرے نمودار ہو رہے ہیں اور ان جزیروں کے بننے کا سبب زیریاب آتش فشہ پہاڑوں کا پھٹ کر لاوہ خارج کرنا ہے جو کہ بعد میں تھنڈے ہو کر چٹانی شکل کے جزیروں کا روب دار لیتے ہیں اور مستقبل میں یہی جزیرے بڑے ہو کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور خوشک زمین کے وسیع ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیں گے جنہیں بعد میں ہم برعظم کے نام سے جانیں گے شہابیوں کے لائے گے توفوں جن میں نمک پانی امونیا ایسٹ اور پروٹین شامل ہے ان کی وجہ سے ہماری زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی جو کہ یق خلوی جاندار کی شکل میں تھی اور اب بات آتی ہے آکسیجن کی اب بھی ہماری زمین پر کاربن ڈائی آکسائیڈ بہت زیادہ ہے دراصل آکسیجن زیرے آپ بیکٹیریا بنا رہے ہیں جسے ہم فوٹو سینٹیزز کا عمل کہتے ہیں جو بیکٹیریا کے ذریعے آکسیجن کے ننے کتروں کی شکل اختیار کر کے سمندر سے زمین کی فضاء میں شامل ہو رہا ہے آج ہم جو آکسیجن استعمال کر رہے ہیں وہ ان ہی بیکٹیریا کے مرہونے منت ہیں اب آہستہ آہستہ ہماری زمین کے سطح جو کہ جزیروں کی شکل میں ہے تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ ٹیکٹونک پلیٹ کے سرکنے کی وجہ سے اب جزیرے ایک دوسرے کے قریب آ کر اور باہم مل کر ایک عظیم بریازم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جسے ہم روڈینیا کے نام سے یاد کرتے ہیں کیونکہ زمین پر اس وقت ایک ہی بریازم تھا اور اب بھی زمین پر تبدیلی کا عمل جاری ہے زمین کی کور میں کیمیہ تبدیلی کی وجہ سے اس بریازم کی سطح پر زور پڑتا گیا اور اب یہ بریازم بھی تقسیم ہوتا گیا یہ عمل صدیم پر محیط تھا اب اس بریازم پر جگہ جگہ چٹانے نمدار ہو رہی ہیں زمین کی کور میں دباؤ کی وجہ سے زمین پر آتش فشاں پہاڑ پیدا ہو گئے ہیں جو فضاء میں کثیر تعداد میں کاربان ڈائی اکسائیڈ خارج کر رہے ہیں اب زمین پر جگہ جگہ دوان اور زاریلی گیس موجود ہیں فضاء میں موجود کاربان ڈائی اکسائیڈ بارش کے پانی سے مل کر زمین پر تضابی بارش برسا رہی ہے اب جو جٹانے بریازم کے ٹوٹنے سے نمدار ہوئی تھی وہ اس بارش میں موجود کاربان ڈائی اکسائیڈ کو جذب کر رہی ہیں اب آہستہ آہستہ کاربان ڈائی اکسائیڈ کی مقدار کم ہو رہی ہے جس سے ماہول میں موجود حرارت بھی کم ہو گئی ہے اب میز چند سالوں میں ہی زمین کا درجہ حرارت منفی ساٹھ ڈگی تک پہنچ چکا تھا یہ زمین پر برفانی دور کا آغاز تھا جسے سائنسدان سنو بال ارث سے یاد کرتے ہیں اب انتائیس حدی کے وجہ سے دونوں کتبین پر برف پھیلتی گئی اور پھیلتے پھیلتے یہ دونوں برف کی شیٹیں خط استعوا پر آ کر ایک دوسرے سے مل گئیں یہ وہ وقت تھا جب ہماری پوری زمین تین کلومیٹر برف کی طے سے ڈکی ہوئی تھی چند لاکھ سال پہلے یہی زمین لاوے یعنی میگمہ پر مشتمل تھی اور اب یہ پوری کی پوری منجمد گویا برف کی گولے کی شکل اختیار کیے ہوئے تھی تقریباً ڈیڑھ کروڑ سال زمین برف کی چادر میں ڈکی رہی لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہونے والا تھا کیونکہ زمین کا کور اب بھی انتہائی گرم تھا اور وہاں سے لاوہ اوپر آنا شروع ہو چکا تھا جو کہ آتش بشاں پہاڑوں سے نکل رہا تھا لاوے کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی خارج ہو رہی تھی جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ برف کے دور سے پہلے چٹانوں میں جذب ہو جائے کرتی تھی اور اب برف کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ چٹانوں میں جذب نہیں ہو سکتی تھی اب یہ فضاء میں شامل ہو رہی تھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے گرین ہاؤس ایفٹ کی وجہ سے محول کا درجہ حرارت دوبارہ پڑھنے لگتا ہے اور اس حرارت کی وجہ سے برف پگلنے لگتی ہے اور ڈیڑھ کڑوٹ سال پرانے برف کے دور کا اب اختتام ہوتا ہے اب دوبارہ آکسیجن پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے سورج کی الٹرا والٹ شوائیں برف کے مالیکیول سے تعامل کر کے ہائٹروجن پاراکسائیڈ بنا رہی ہے اور یہی ہائٹروجن پاراکسائیڈ پانی اور آکسیجن میں تبدیل ہو رہی ہے اسی وجہ سے فضا میں آکسیجن کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور اب پانی وافر مقدار میں زمین پر موجود ہیں اور زندگی کو پنپنے کے لیے حالات انتہائی سازگار ہو چکے ہیں برف کے دور سے پہلے زمین یق خلوی فارم میں موجود تھی لیکن اب ارتقائی منازل تیہ کرتے ہوئے کثیر خلوی جانداروں میں تبدیل ہو چکی ہے جسے کیمبرین ایکسپلوجن کہا جاتا ہے اور اب سمندر میں زندگی خورد بنی جانداروں سے لے کر دیو حقل اجسام تک دیکھنے کو ملیں گی جس میں اینومالوکریس خاص طور پر قابل ذکر ہے اور اسی طرح پکایا نام کا ایک جاندار تھا جو غالباً وہ پہلا جاندار تھا جس میں ریڈ کے اڈی موجود تھی اب سمندر میں پودوں اور جانوروں کی لاکھوں انواہ ارتقاء پذیر ہو چکی ہیں سمندر کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی حرگات کی وجہ سے ایک نیا بریازم گھنڈوانا کا وجود عمل میں آیا اس وقت زمین پر صرف ال جی موجود تھی سورج کی الٹرا والٹ شوائیں جو زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں وہ سوائے ال جی کے باقی کسی شئے کو زمین پر زندہ نہیں رہنے دے رہی تھی اب قدرت نے الٹرا والٹ شوائوں کو روکنے کے لیے ایک عمل کا آغاز کر دیا جب قررہ ہوائی میں آکسیجن کے مالکیول پر الٹرا والٹ شوائیں پڑتی ہیں تو آکسیجن اوزون میں تبدیل ہو جاتی ہے اوزون زمین کے گرد ایک ایسی طے بناتی ہے جس سے عام روشن تو گزر سکتی ہے لیکن الٹرا والٹ شوائوں کا گزرنا دشوار ہوتا ہے اب تقریباً بارہ کروڑ سالوں میں یہ طے اتنی موڈی ہو جاتی ہے کہ زندگی کو اس سے اب کوئی خطرہ نہیں اب زمین پر مودو کا نمو بھی شروع ہو چکا ہے جو مزید آکسیجن پیدا کر رہے ہیں چنانچہ فضاء میں آکسیجن کے مقدار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اب زندگی سمندر سے خشکی پر آنے لگی ہے اور خشکی کی یہ زندگی ٹیٹرا پورٹس کی شکل میں ارتغا پذیر ہوئی اور کہا یہ جاتا ہے کہ جن کی چار ٹانگیں یا دو بازو اور دو ٹانگیں ہیں وہ انہی ٹیٹرا پورٹس سے ارتغا پذیر ہوئے ان میں ڈائنسورس پرندے میمل وغیرہ سب انہی کی نسل سے ارتغا پذیر ہوئے ان کے علاوہ زمین پر کئے قسم کے حشرات بھی پائے جاتے ہیں ان کو آرس رو پورٹس کہتے ہیں اور یہ حشرات آج زمین پر پائے جانے والے کیڑے مکوڑوں سے بہت مشابت رکھتے تھے اب زندگی اس سیارے کے چپے چپے پر موجود ہے یہاں چھوٹے جانواروں سے لے کر تیوہیکل ریپٹائلز کی جسامت کی جاندار بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان میں سبزی خورج جانوار بھی ہیں جنہیں اسکوٹوسورس کہا جاتا ہے اور گوش خورج جانوار بھی ہیں جنہیں گورگونوپسٹ کہا جاتا ہے اسی دوران زندگی سے برپور زمین کے اندر گور سے اوپر کی جانب دباؤ اور کیمیکل تعامل کا عمل بھی جاری ہے جس سے اب آہستہ آہستہ زمین پھٹ رہی ہے اور وہاں سے آگ لاوے کی شکل میں نکل رہی ہے جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو اور اس عمل کو سائنچدان فلیٹ بسالٹ ایرپشن کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر زمین پر زندگی کی تباہی کا ایک اور دور شروع ہو چکا تھا اس لاوے کی حدد کی وجہ سے جو زمین سرسبز و شاداب تھی اب بالکل بے جان ہو گئی تھی تمام سکوٹو سورس اور گورگونوپسٹ لکمہ اجل بن گئے تھے اور اس تباہی کو جو کہ زمین کی سب سے بڑی مادومیت تھی اسے ماس ایکسٹینشن یا پرمین ایکسٹینشن کا نام دیا گیا اس تباہی نے زمین پر زندگی کو تقریبا ختم کر دیا تھا اور سمندر میں بھی زندگی تقریبا ختم ہو چکے تھی کیونکہ اس آتش فشانی نے سمندر کے پانی سے آکسیجن کو ختم کر دیا تھا اور کوئی چیز اگر زندہ رہی تو وہ گلابی رنگ کی الگی تھی اب ہم 20 کروڑ سال پہلے کی بات کریں گے یہاں اب ایک ہی بریعظم ہے جس کا نام پینجیا ہے زندگی کے مادوم ہونے کے بعد پینجیا میں حالات زندگی کے لئے پھر سے سازگار ہو رہے ہیں زمین پر درجہ حرارت نارمل ہو رہا ہے اور سبزہ بھی دوبارہ سے نمو پا رہا ہے اس دنیا میں بچنے والے انواع میں وہ باقی رہ گئے تھے جو دیو حیکل تھے اور اب بچی کچی انواع میں اس محول میں ایسی انواع تخلیق پا رہی ہیں جو اس دنیا میں کروڑوں سال تک راج کریں گی اور انہی انواع کے مجموعے کے نام ڈائنسور ہے اور یہ انہی رپٹائل کی انواع میں سے ہیں جو پرمین ایکسٹینشن کے دوران مادوم نہیں ہوئے تھے اور یہی دور ڈائنسور ایرا کلاتا ہے اب دوسری طرف زمین پر بھی مسلسل تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں زمین کی کرسٹ کے پتلے ہونے کی وجہ سے اور زمین کے ہلنے کی وجہ سے زمین پر درادیں پڑ گئی ہیں ان درادوں میں سے لاوہ بینے لگا ہے اور زمین کے ٹکٹونک پلیٹس کی مسلسل حجت کی وجہ سے بریعظم پینجیا کے ٹکڑے ہونے لگے ہیں یہ ڈائنسور ایرا وہ دور تھا جس میں باقی سب محکوم تھے اور اگر بادشاہ تھی تو وہ صرف اور صرف ڈائنسور کی اور ان کی بادشاہ کو زمین پر تو کوئی چلی نہیں کر سکتا تھا لیکن ایک بہت بڑا شابیہ زمین کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا اس شابیہ کی لمبائی دس کلومیٹر سے زیادہ تھی یہ ستر ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرتا ہوا سیدھا زمین کی طرف آ رہا تھا اور اس کا سائز ماؤنٹ ایوریسٹ جتنا تھا اور زمین پر اس کا نشانہ جو جگہ بننے والی تھی وہ میکسیکو میں یکیتان کا سائلی علاقہ تھا اب یہ شابیہ زمین سے ٹکرا چکا تھا اور اس کے ٹکرانے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جو بھی چیز اس شدت کے دائرے میں آئی وہ تباہ برباد ہو کر رہ گئی اور خود شابیہ بھی اپنی اس ٹکراؤ کی شدت سے پگل گیا اور یہ ٹکراؤ اتنا بڑا دماغہ تھا کہ گویا لاکھوں ایٹم بھم ایک ساتھ پھٹ گئے ہوں شاید ہی کوئی جگہ اس دماغے سے محفوظ رہی ہو اس دماغے کی بلاس ویو نے اور دماغے کی وجہ سے ہزاروں کلومیٹر کے دائرے میں پتھروں کی بارش شروع ہو گئی جیسے آسمان سے میزائل برس رہے ہوں پگلی ہوئی چٹانوں اور گرد و غبار کا زہر پوری دنیا میں پھیل گیا دماغے کی وجہ سے فضا کر درجہ حرارت حد درجہ گرم ہو گیا اور زمین کا درجہ حرارت دو سو ستر ڈگری سنڈی گریٹ سے بھی زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے سبزہ راک ہو گیا دوئیں کے گرد و غبار کی وجہ سے کئی مہینوں تک سورج کی شوائیں زمین کی سطح تک نہیں پہنچ سکی اور دوب کے نہ پہنچنے کی وجہ سے پودے مردہ ہو گئے اور جو جانور ان پودوں کو کھا کر زندہ رہتے تھے وہ بھی مر گئے اور وہ عظیم انوا آسمانی آفت نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ڈائنسور کا ساڑھے سولہ سو کروڑ سال پرانا راج اب ختم ہو چکا تھا اور اس تباہی سے اگر کوئی زندہ بچا تو وہ زیر زمین جانور جو بلو میں ڈائنسور کی خطرے کی وجہ سے چھپ کر رہتے تھے وہ زندہ رہے کیونکہ یہ قدر چھوٹے تھے اس لیے انہیں زندہ رہنے کے لیے کچھ نے کچھ میسر آئی جاتا تھا انہیں جانوروں کو ہم میملز کہتے ہیں اور یہی میمل ڈائنسور کے جانشیر ٹھہرے کیونکہ ایک بادشاہ کی حکمرانی کے بعد دوسرے بادشاہ کی حکمرانی کا دور شروع ہوتا ہے ڈائنسور کا دور اب ختم ہو چکا تھا اور زمین پر امن و امان تھا بقول سائنس کے اب یہ وہ دور تھا جس میں ہمارے اجداد تیزی سے ارتگا پذیر ہو رہے تھے اور سائنس نے ان اجداد کی خوج ملنے والے ان فاصل سے کی جو کروڑوں سال پہلے ارتگائی عمل کی شروعاتی دور کے تھے اور سائنس نے انہی فاصل سے سمندر میں یک خلوی مشلی زمین کے بلو میں رہنے والے چھچندر نمہ جانوروں سے لے کر میملز اور انسانوں کا ارتگاہ سب انہی فاصل کی جانش سے معلوم کیا آئی سے تقریباً ساڑھے چار کروڑ سال پہلے زمین کا موسم وہی تھا جو آج ہے لیکن زمین کی ٹکٹونک پلیٹ اب بھی حرکت میں ہیں اور اپنے ساتھ بریازموں کو بھی حرکت کیے ہوئے ہیں ان ٹکٹونک پلیٹ کے سرکھنے کی وجہ سے ایک بریازم دوسرے بریازم کی طرف حرکت کر رہا ہے آج کا بریازم ایشیا دوسرے بریازم کی طرف بڑھ رہا ہے اور ان کی ٹکٹونک پلیٹ ایک دوسرے کو دکیلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایک خاص حد کے بعد یہ پلیٹیں منڈنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں پہلے میدان تھے ان پلیٹوں کے منڈنے کی وجہ سے اب جہاں زمین ابرنے لگی ہے اور ایک عظیم پہاڑوں کا سلسلہ نمدار ہونے لگا ہے پہاڑوں کا یہ سلسلہ پہلے پندرہ سو میٹر تک بلند ہوتا ہے پھر ساڑھے چار ہزار میٹر تک اور پھر آٹھ ہزار میٹر سے بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے اور ان ہی پہاڑی سلسلوں کو ہم آج ہمالیا کے نام سے جانتے ہیں جو دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے اور ان ہی میں ماؤنٹ ایوریس بھی ہے جو برف سے ڈکی ہوئی ہے اس کی انچائی اتنی ہی ہے جتنی بلندی پر ہوائی جاز اڑا کرتے ہیں اور یہی ہمالیا کے پہاڑ پگل کر پورے ایشیا کو پانی فرام کرتے ہیں اور ان میں سے نکلنے والے دریا دنیا کی آدھے سے زیادہ آبادی کو پانی فرام کرتے ہیں اور اب دنیا کی وہی شکل آپ کے سامنے ہے جسے آپ آج دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ابھی زمین کی کہانی کا اختتام بلکل بھی نہیں ابھی تو ہماری زمین جوان ہے اور ابھی اس نے اتنا ہی زندہ رہنا ہے جتنا دور وہ گزار چکی ہے لیکن دوستو ہر زندگی کا اختتام بلاخر موت پر ہی ہونا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ذات نے ہماری زمین اور یہ تمام کائنات منائی جو صرف اور صرف ہمارے لئے ہے تو کیا ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہمارے زمین بھی اس سے کچھ حق ہے جو بلاخر ہم کو ادا کرنا ہے کیونکہ اس کے ادا کرنے پر ہی ہم اس کائنات سے اس کائنات تک پہنچیں گے جو لافانی ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آگلے کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اب مکتب میڈیا سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے فی امان اللہ